اسلام علیکم میں سب سے پہلے پاکستان کی عوام کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان اب موسٹ پارن واشنگ کنٹریز میں پہلے نمبر پر آتا ہے اور صرف دیکھنا ہی نہیں بلکہ اس کام کو شیئر کرنا اور خوشی سے ایک دوسرے کو بتانے میں بھی ہم لوگ پہلے نمبر پر آ چکے ہیں جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں ہماری یوت کی اور ان کا بارنڈ جو کہ فہاشی سے بن گیا ہے اس کی گریٹ سلطان سلہ الدین ایوبی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے یعنی کہ بغیر وار کے ہرانا چاہتے ہو تو اس قوم کی یوت یعنی کہ نوجوان نسل میں فہاشی پھیلا دو یعنی کہ اس نوجوان نسل میں ایسی چیزیں پھیلا دو جو کہ انہیں مقصد زندگی سے دور کر دیں کیونکہ جب نوجوان نسل فہاشی کی طرف جائے گی تو ملک کو ایک اچھا مستقبل نہیں ملے گا آج ہم دیکھیں تو ہمارے ساتھ دونوں صورتیں ہیں ملک ہمارا ڈیفال کی طرف جا رہا ہے ہر طرف بے رزگاری ٹینشن مصیبتیں ہیں اور بس زوال ہی زوال دیکھ رہا ہے یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ملک میں فہاشی ہے نوجوان نسل خود کو دین سے دور کر کے بیٹی ہے اور فہاش چیزوں کو دیکھ دے کر خود کو انتہا کا پاول بنا دیا ہے یہاں تک کہ میں نے ایسی لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہ اس چیز کے ایڈکٹڈ ہیں اگر وہ چھوڑنے کی کوشش بھی کریں تو نہیں چھوڑ پاتے اگر ہم غور کریں تو مسلمانوں میں فہاشی پھیلانے میں کافر سب سے زیادہ انوالفڈ ہیں کیونکہ یہ ایٹین پلس کانٹینٹ انٹرنیٹ کے ثروی دیکھا جاتا ہے اور شیئر کیا جاتا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو یہ انٹرنیٹ باقی ملکوں کے مقابلے میں ہمارے ملک میں انتہا کا سستہ ہے ہم اگر آج اپنی ایڈکیشنل انسٹیٹیوٹس کو دیکھیں یعنی کہ کالجز یونیورسٹیز کو دیکھیں تو کو ایڈکیشن کے نام پر سرعام بہیائی چل رہی ہوتی ہے ایڈکیشن کا تو ذرا بھی نام نہیں ملتا لیکن بہیائی کھلم کھلا ہوتی ہے نہ ان سٹوڈنٹس کے اوپر کوئی رسٹرکشنز ہوتی ہیں اور نہ کچھ اور ان سٹوڈنٹس کی سوچ ایسی بنا دی جاتی ہے کہ تم لوگ دوست ہو اور گھومو پیروہ یاشی کرو لیکن بعد میں اس کے کونسیکنسز کچھ زیادہ ہی خراب آتے ہیں یہی سٹوڈنٹس پھر اپنے دین کے خلاف اٹھکڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں حقوق نہیں ملتے اب ظاہر سی بات ہے کہ جہاں ماچز اور تیلی ہوگی وہاں آگ تو لگے گی لیکن یہ بات یوت سمجھتی نہیں کہ ہم کتنی بڑی گمراہی اور بےہیائی کی طرف چاہ رہے ہیں یہ کام کر کے انسان خود کو کمزور کرتا ہے اور اپنا آپ بھول جاتا ہے خود کو ایک مایوس اور بیکار انسان سمجھنے لگ جاتا ہے اور کئی بار انہی کاموں کی وجہ سے ڈپریشن کی وجہ سے نوجوان نسل سوسائٹ کر لیتی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ مسلمانوں میں بےہیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے تو بھائی ہمارے ساتھ دلکل ایسا ہی ہو رہا ہے ملک میں فہاشی عام ہے ایک کے پاس ویڈیو کوئی آتی ہے تو وہ خود کو اپنی گیدرنگ میں بڑا کرنے کے لیے سب کو بھیج دیتا ہے اور گروپس میں شیئر کر دیتا ہے بھائیو اللہ کے فرامین تو سنو سنو تو صحیح کہ وہ کیا کیا رہا ہے اور کیا کچھ ہوگا تمہارے ساتھ کبھی غور تو کرو یہ کام کر کے ہم صرف خود کو اپنے پیرنٹس کو اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہوتے ہیں صرف چند لمحوں کی لذت کے لیے ہم اپنے اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں اور اپنی دنیا و آخرت بھی خراب کر دیتے ہیں اس لیے دوستو غور کریں فکر کریں کیونکہ یہ زمانہ فتنے کا ہے یہ دور فتنے کا ہے اور ہمیں ان فتنوں سے بچنا ہے ہم خود کو نماز کی طرف لے کر جائیں اور کوشش کریں کہ خود کو بزی رکھیں اللہ کے قریب ہوں تاکہ ہم ان کاموں سے بچے رہیں دوستو قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ بشک نماز رکتی ہے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے تو پھر ہم کیوں نہ نماز کی طرف جائیں اور ان بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچیں ایڈ دی اینڈ یہی کہنا چاہوں گا کہ خود کو بھی ان کاموں سے بچیں اور اگر کوئی اور بھی کام کرے تو اسے بھی روکیں اللہ حافظ